اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق ہو کر اور اس ٹیم میں آپ کی خدمت میں ایک انفارمیشن شیئر کرنے کیلئے آدھر ہوا ہوں دوستو اس ٹیم آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ہی لاغ ڈاؤن چلا ہے کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی اس کی وجہ سے لاغ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تو اس کی وجہ سے ذرائع عام دورف بھی محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور جب ذرائع عام دورف ٹریفک نہ ہو اور کوئی شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا ہو تو ایسے موقع پہ ہر شخص پریشان ہے لیکن کچھ پریشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے حل کے لیے ہم سکھ کو مل کے کام کرنا ہے اور وہ اسے ایسی ہے کہ ٹھیلی سینیا کے بے شمار مریض ہمارے ملک کے طول و عرض میں موجود ہیں جن کو وقتن فوقتن خون کی ضرورت پڑتی ہے کسی کو دو دن میں کسی کو پانچ دن میں سات دن میں دس دن میں کسی کو ہفتے میں تو وہ ڈونیشن کے ذریعے بلڈ ڈونیٹ کرنے والے موجود ہوتے ہیں اور بے شمار ہوتے ہیں تو وہ بلڈ پروائیڈ کر دیا جاتا ہے ان کے وقت پر لیکن اس ٹیم کرونا کی وجہ سے خون کے اتیاد دینے والے پہنچ نہیں پا رہے ہیں بلڈ بینک ٹریفک کے ناؤنی کی وجہ سے ذرائع عام دورف بند ہے تو ٹھیلی سینیا کے ان معصوم مریض چھوٹے بچے ہیں جن کو خون کی عشق ضرورت ہے ان کے لیے خون کی بے تاشا کمی ہو گئی ہے اور ہمارے ہاں خون دینے والوں کی کمی نہیں ہے مگر اس ٹیم راستے بند ہیں جا نہیں سکتے بلڈ بینک ٹک تو ایک مہم چلی ہے اس ٹیم اور ہمارے ہاں جذبہ بہت ہے مختلف ادارے کوشش کر رہے ہیں تو بحیثیت اس ملک شہری کے میں بھی یہ اطلاعب تک پہچانا چاہتا ہوں جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ اس ٹیم ٹھیلی سینیا کے مریضوں کو خون کی ضرورت ہے اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں جس شہر میں ہیں اپنے قریب ترین ٹھیلی سینیا سینٹر میں جائیں اور اپنا خون اتیا کریں تاکہ آپ بھی کسی کی جان بچانے سبب بن سکے اپنا بلڈ اتیا کریں اور معصوم بچوں کی جانے بچائیں دوستو خون دینے سے کسی بھی صحت مند انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہر صحت مند آدمی ہر تین مہینے کے بعد یہ بلڈ دے سکتا ہے اس کے جسم پہ اس کی صحت پہ کوئی منفی اثرات اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ خون دینے سے ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے ہمیں نقصان بلکل بھی نہیں ہوتا تو مہربانی کریں اور بلکہ مہربانی نہیں کیونکہ یہ سواب کا کام ہے اور اپنے قریبی تھیلی سینٹر میں جائیں اور اپنا خون اتیا کریں اور بچوں کی جانے بچائیں میری گزارش ہے پورے پاکستان کے چپے چپے میں رہنے والے نوجوانوں کو جوانوں کو ہر صحت پند انسان کو کہ اپنے خون کا اتیا دیں اور کسی کی جان بچانے کا سبب بنیں اور اپنے رب کو رازی کریں السلام علیکم